بسم اللہ الرحمن الرحیم پلاؤ بھی بیف سے ہی بن کے ریڈی ہوتا ہے لیکن اس کے جو ریسپی ہے وہ سلائٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے فروم بیف پلاؤ آج آپ کے ساتھ بیف پلاؤ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اگر بات کریں اس کے انگریڈینٹس کی طرف تو انگریڈینٹس میں یہاں پہ میں نے ون اینڈا ہاف کیجی بیف لیا اور اس کا پیس جو ہے وہ میں نے چھوٹا رکھا ہے یہ تھوڑا سارا ایزی ٹو ٹیک ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں نے ٹین ٹو ٹو گلوپز لیا ہے گارلک کے ون انچ کا جنجر کا پیس لیا ہے چھل کے سمیت ساتھ میں میں نے ایک انیل لیا اور اس کو فور پیسز میں کٹ کر لیا ہے سپائسز کی طرف چلے تو سپائسز میں میں نے یہاں پہ ٹو سپون سالٹ کے لیا ہے ساتھ میں ون سپون میں نے کیومن لیا ہے ون سپون فینل سیڈ لیا ہے ساتھ میں جائفل ہے اس کے اندر لونگ ہے اور بلیک کارڈیموم ہے گرین کارڈیموم ہے ساتھ میں سینیمن سٹکس ہیں اور اس کے ساتھ بادیان کے پھول ہیں کوئنٹیٹی جو ہے وہ ڈیفنیٹلی آپ اپنے کارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سپائسز کی یہاں پہ آپ ایک پریشر ککر کے اندر میں سب سے پہلے بیف ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس کے اندر گارلک اور جنجر کے جو سلائسز میں نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ کر دوں گی انینز کٹ کیا وہ ایڈ کر دیا میں نے اور اب اس کے اندر میں سارے سپائسز ایڈ کر دوں گی ہر چیز میں پہل بہت زیادہ ایزی ہو جاتی ہے ایمس سے کہ آپ ہمیشہ سے جب بھی کوکنگ کرتے ہیں تو وہ پری پلین کیا کریں ایک تو جلدی کھانا بن کے ریڈی ہوتا ہے اور دوسرا آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے یہاں پہ اس کے اندر میں نے ٹو لیٹر پانی ڈالیا اور اس کو بوائل ہونے دیئے ہیئر آئی مست وانٹو شیئر اٹپ ویڈ یو کہ جب بھی آپ گوش سے کوئی یخنی پرپیئر کرتے ہیں تو پریشر ککر کے اندر سارے انگیونز ایڈ کرنے کے بعد اس کو بوائل آنے دیں بوائل آنے کے بعد آپ اس کو ویٹ لگائیں پریشر لگائیں تو آپ کی جو یخنی ہے وہ کبھی بھی باہر نہیں آئے گی آپ کا پریشر جو ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا بہت ساری لیڈیز اس بات سے اگری کریں گی کہ جب بھی ہم گوش سے یخنی پرپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو صحی پریشر نہیں لگتا ہے بار بار جو پانی ہے یہ جو انگیڈینٹ سے وہ نکل رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک ٹپ ہے کہ آپ ایک تو اس کے اندر سالٹ اور لازمی سے ایڈ کیا کریں اور سیکنڈ جو ہے آپ پہلے انگیڈینٹس کو بوائل آنے دیں اس کے بعد پریشر لگائیں یہاں پہ اب ایک بھگونا لی ہے میں نے اور اس کے اندر میں نے گھی ایڈ کی ہے جب بھی آپ رائز بنائیں یا سپیشلی کوئی سپیسیفک قسم کا پلاؤ پرپیئر کر رہے ہوں تو اس کے لیے آپ گھی کا استعمال کریں گھی سے آئل کی نسبت زیادہ اچھا رائز بن کے ریڈی ہوتا ہے یہاں پہ میں نے اس کے اندر ٹو میڈیم سائز کے انینز کٹ کر کے ایڈ کر دیئے تھے یہ بھگونا کافی بڑا ہے جس کی وجہ سے آپ کو مسالے کے جو کوئنٹیٹی ہے وہ کم لگ رہی ہے لیکن رائز کے ایک آرڈنگ یہ بلکل صحیح تھی یہاں پہ انینز گولڈن براؤن ہو گئے تھے تو میں نے اس کے اندر ہلکا سا پانی لگایا اور اس کو اب میں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دوں گے پکنے کے لیے اس سے یہ یہ ہے کہ انینز وغیرہ سوفٹ ہو جائیں گے اب یہاں پہ میں نے ٹو میڈیم سائز کی ٹومیٹوز لیے تھے ان کو کٹ کر لیا تھا اور اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیئے بس اب یہ بیسک سا پلاو کا مسالہ میں پرپیر کر رہی ہوں جو سب ہی کو آتے ہیں انینز کو ٹومیٹوز کے ساتھ اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون جنگر گالک کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں میں نے آلیڈی گھر میں پرپیر کر کے رکھا ہوتا ہے جنگر گالک کا پیسٹ ایف اینی ون اف یو وانٹ ٹو نو ہاو ٹو میک ایک جنگر گالک پیسٹ جو کہ آپ کا مہینوں یوز ہو جاتا ہے کبھی میرا پیسٹ خراب نہیں ہوا کبھی اس کا کلر چینج نہیں ہوا تو اگر آپ میں سے کسی کو چاہیے ہوگی تو میں ضرور سے اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اچھا یہاں پہ مجھ سے سپائسز ایڈ کرنے کا جو کلپ پہ وہ مس ہوئے سو میں نے سائیڈ پہ سارے سپائسز منشن کر دیئے تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے سپائسز کو اس کے ساتھ اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر ہاف بول یوگرٹ کے ایڈ کیا ہے لازمی سے رائس کے اندر ایڈ کیا کریں اس سے رائس کا فلیور انہینس ہو جاتا ہے اب یہاں پہ میں نے جو پلاؤ کا مسالہ اس کو سلو فلیم پہ پکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا اور مینوائل ہماری یخنی بن کے ریڈی ہو گئی ہے اس کو میں سٹین کر لوں گے ایک بڑے سے بول میں اور ساتھ میں جو بیف کے پیسز ہوں گے وہ میں سپائٹ کر دوں گی باقی جو انگریڈینٹس ہیں یہ جو سپائسز ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں وہ ہم نکال دیں گے اس کا آگے کوئی کام نہیں ہوگا یہاں پہ میں آپ کو شو کروا رہی ہوں کہ ہمارے جو بیف ہے وہ بہت ہی اچھے سے گل کے ریڈی ہو چکے یخنی میں نے سپائٹ کر لی ہے اور اب ان سارے انگریڈینٹس سے میں بیف کے جو پیسز ہیں وہ سپائٹ کر لوں گی یہاں پہ مسالہ بہت ہی اچھے سے بھونا جا چکا تھا تو اب جو یخنی میں نے پرپیئر کی تھی وہ اس کو لگا دیئے ایوری ون اف اس نو کہ جتنے رائس ہوتے ہیں اس سے ڈبل ہم پانی لگاتے ہیں سو یہاں پہ میں نے رائس کے اکورڈنگ اس کو پانی لگا دیا اور پانی لگانے کے بعد میں نے اس کو بوائل آنے دیا اور اس کے بعد جو بیف کے پیسز ہم نے علاق کیے تھے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا تھوڑی دیر کے لیے اس کو یہاں پہ پکنے دیں گے تاکہ جتنا بھی مسالہ ہم نے پرپیئر کیا وہ پیسز کے اندر اچھے سے چلا جائے بعض وقت ایسا ہوتے کہ جب ہم بیف بلاو بناتے ہیں تو بیف جو ہے وہ بڑا سوکا سوکا سا بن کے ریڈی ہوتا ہے لیکن اگر آپ یہ پروسس فالو کرتے ہیں تو اس سے آپ کا جو بیف ہے بہت زیادہ جوسی بن کے ریڈی ہوگا یہاں پہ آفٹر فور ٹو فائی منٹس میں اس کے اندر رائس ایڈ کر دوں گی رائس ایڈ کرنے کا پروسس میں آلیڈی کئی ویڈیوز میں سمجھا چکی ہوں ہم بہت ہی آہستہ آہستہ سے رائس اس میں ایڈ کریں گے رائس ایڈ کرنے کے بعد میں نے ان کو ایک بوائل آنے دیا تھا اور اس کے بعد اس کو ڈھک کر پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا یہاں پہ اب اس کا سارا پانی ڈرائی ہو چکے تو اب اس ٹیج پہ میں اس کے اندر گرین چیلیز ایڈ کر کے اس کو دم لگا دوں گی میں اس کے اندر کوئی اور سپائس ایڈ نہیں کر رہی ہوں نہ ہی کوئی انگریڈینٹس دم کے طور پر یوز کر رہی ہوں کیونکہ بیف پلاؤ ای تینک بہت زیادہ جوسی اور مزے کا بن کے ریڈی ہوتا ہے سو آئی ڈونٹ ٹھنگ سو کہ ہمیں اس میں کوئی ایکسٹر سپائسز ی انگریڈینٹس ایڈ کرنے کی ضرورت ہے ٹین ٹو فیفٹین منٹس کے لیے اس کو میں نے بہت ہی زیرو فلیم پہ دم کے لیے چھوڑ دینے یہاں پہ آفٹر ٹین منٹس میں نے اس کا دم ریموف کر دی ہے انڈ یو کین ایزلی سی ان دا ویڈیو کے ہمارا رائس جو ہے وہ کتنا جوسی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ کھلا کھلا سا بن کے ریڈی ہوئے اچھا رائس کا دم ریموف کرنے کے بعد آپ لازمی سے اس کو اچھی طرح سے ہلایا کریں بعض وقت ہم لیڈیز کیا کرتی ہیں کہ اوپر اوپر سے بس رائس ڈالنا شروع کر دیتی ہیں اس سے یہ ہے کہ جو رائس نیچے رہ جاتے ہیں وہ بہت زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے آپس میں جڑ جاتے ہیں اور اکٹے ہو جاتے ہیں سو پھر بعد میں جو لاسٹ پہ رائس رہ جاتے ہیں وہ ہمیں اتنے مزے کے نہیں لگ رہے ہوتا اور نہ کھلے کھلے سے بنتے ہیں یہاں پہ میں نے رائس کو ڈش آؤٹ کر دیا تھا اپنی پلیٹ بنا لی تھی انٹرسٹ می یہ بہت ہی زیادہ جوسی مزے کے اور فلیور فل سے بن کے ریڈی ہوئے تھے امید کرتی ہوں آپ کو آج کے بیف پلاؤ کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ملتی ہوں آپ کے ساتھ کسی اور نئی ویڈیو میں تل دن اللہ حافظ